میں نے ایک گاڑی لی ہے اور اس سے بندے کو چلانے کے لیے دی ہے اور یہ شت یہ رکھی ہے کہ اس کی آمدنی دونوں میں آدھی آدھی رہے گی اور اس میں جو نقصان ہوگا وہ میں ہی ادا کروں گا اس طرح شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلیم و نسلیم علیہ وصولیل کریم گاڑی کسی کو اس طریقے سے دینا یہ شرعان شرکت یا مزاربت کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ یہ اجارے کا معاملہ ہوتا ہے اور اجارے کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کی عجرت لمسم طور پر بلکل واضح طور پر تے ہونی چاہیے تو یہ معاملہ جو انہوں نے کیا ہے آدھی کمائی پر تو اس میں عجرت مجھول ہے ایک تو اس وجہ سے کہ یہ پتہ نہیں کہ وہ روزانہ کتنی کمائی ہوگی یا مہینے کی کتنی کمائی ہوگی جس کا آدھا حصہ اس کی عجرت تے کی جا رہی ہے دوسرے یہ کہ اجرت خود اس کے عمل سے حاصل ہو رہی ہے یہاں پر کہ وہ جو کمائے گا تو اسی میں سے اجرت لے گا یہ بھی شرعان قفیزت تحان کے عنوان سے منائے تو اس لیے اس معاملے کی صحیح صورت یہ ہے کہ یہ ایک لمسم رقم تے کر لیں کہ مثلا مہینے کے آپ کو مجھے دس ہزار دینے ہیں بیس ہزار دینے ہیں جو بھی یہ تے کریں اور اس کے بعد پھر جتنا آپ اس پر اپنے لیے کمالیں وہ آپ کا ہوگا تو اس طریقے سے معاملہ کرنا جائز ہو جائے گا لیکن جس طرح انہوں نے معاملہ کیا ہے یہ جائز نہیں موسیقی